حسن صاحب پچھلے دنے ایک بڑا سکینڈل بنا رہا بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ نے اب دعویٰ کیا کہ عمران خان میری برزی کے بغیر گھر آتا تھا اسے پیری مریدی کی آڑ میں ہمارا گھر برباد کیا کیا کہیں گے اس پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو میرا دین حضور سے شروع ہو کے ان پر ہی ختم ہوتا ہے چونکہ قرآن پاک بھی مجھے ان کے حوالے سے ملا اللہ خالق و مالک و رازق ہے یہ بھی میرے رسول نے مجھے بتایا سو میری زندگی میں دین جو ہے نا وہ حضور قرآن پاک خطبہ حجت الودا اس کے بعد پڑھنے کو میں نے بہت کچھ جاکماری ہوگی میں سنتا نہیں ہوں کسی کی تو پیری مریدی میری دنیا میں نہیں پہلی بات تو یہیں میرے اندر ایک تصب ہے عجیب و غریب بات ہے یہ کب وہ کہاں کیسے پیدا ہوا تھے کوئی مولوی کا تصبر وہ ایک ڈائم میں کھو جائے گی بہت بہت جائے ملوکیت کے بعد کی خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت شروع ہوئی ہے کہانی ختم ہو گئی بادشاہ سادہ الفاظ میں کھلو تو پیری مریدی کی آڑ میں پیری مریدی کی آڑ میں یہاں کونسی کوئی مطلب مجھے نہیں پتا میں اس تفصیل میں نہیں جاتا باقی یہ وہ بات ہے حالانکہ یہ بھی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں کہ ان باتوں پہ تو قتل ہو جاتے ہیں یہ سادمی کی غیرت کیا پی کے یا کیا کھا کے سو گئی تھی کہ اتنے سالوں بعد جا کی ہیں مجھے بتائیں کیا سکینڈل ہے ذاتیات جیسے دیور بھابی یہ وہ اور یہ کساس بہو وغیرہ اس طرح کے ڈرمیں نہیں چلتے اس طرح کی ہماری پولٹکس ہے یہ گھٹیا ترین ڈرموں جیسی پولٹکس ہے یہ کیا ایشو ہے یہ مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں اس کے ساتھ اگر کوئی مرائلیٹی فلانا اٹم کہنا آپ کا ایشو ہے تو لیوٹ ٹو دی پیپل لیوٹ ٹو دی پیپل مرائلیٹی یہ میرا آپ کا ایشو کی اس کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے باقی ایک ایسا آدمی جس کو اتنی سلو موشن میں جس کی غیرت جاگی ہو اور چند دن پہلے دوے تین چار دن پہلے میں نے کالوم پڑھا ہے یہ کیا کیا دلتیاں جھاڑتا رہا ہے یہ خاندار لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفرز یہ وہ ٹکا کے انہوں نے اس سادہ اس سادے سے یہ لطف اندوز ہوئے ہیں تو چھوڑو کسی ڈھنکے بندے کی بات کرو یہ خواب ارمانے کا ہی رہ گیا ہے اور خود ان کے کارنامے چھپ چکے ہیں جب یہ کسٹمز یہ پہلے ادھر حضر کوئی سرکاری افسر تھے ان کے سارے کارنامے ریکارڈ پہ ہیں ایک سن لو چلو یاد آگیا مجھے کوئی بندہ وہ رولکس پہنے ہوئے تھا وہ کسی کام سے گیا اس نے کہا بہت کسی قریبت گھڑی ہے گھڑی اتر والی اس کی بات ساری محکمے میں پھیل گئی لوگوں نے قیمتی گھڑیاں پہن کہ اس کو ملنا چھوڑ دیا یہ ہے اوقات کوئی کریڈبل بندہ بات کرے اس طرح کہ لوگوں کو چھوڑو ان کی سچی بات بھی کوئی نہیں مانے گا گھر تمہارے آتا رہا ہے تمہارے تو تمہارا گھار ہے کیا ہے کیا تھا وہ حضور بات حسن صاحب اسے دوسری طرف ریحام خان کے بعد ایک اور کتاب آگئی ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے اوپر اخباری خبر کے مطابق اداکارہ حاجرہ خان نے اپنی بائیوگرافی میں انکشاف کیا ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو نجی طور پر جانا ایک سیاہ اور خوفناک تجربہ تھا اچھا بالکل ہوگا اس کا اب میں اس سے پوچھتا ہوں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے میرا ایشوی نہیں ہے یہ ریحام خان چھے عام خان بغیرہ میں تو ریحام خان میرے لیے آت بھی کوئی ایشو نہیں ہے میری ملاقاتیں ہیں اس خاتون کے ساتھ اس نے مجھے ایک آت بار انٹرویو بھی کیا ہے کوئی ایشو نہیں ہے طلاق ناپسندیدہ ہے لیکن نومل ہے ہمارے ہاں خاندانوں کے خاندانوں کے تعلقات برباد ہو جاتے ہیں میں بہت دیر میرا ایرو بولٹ کے ساتھ بہت ہے کوئی ہے وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا انڈین اسلام ہے اچھا دوسری بات یہ کیا نام بتایا آپ نے اس خاتون کا جس کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا میں نے بھی آج ہی پڑھا اقباروں میں حجرہ خان کیا نام ہے حجرہ خان بندہ پوچھے تو بڑے میں لینڈ گئی سی تو بات سنو چارج تو بولے یہاں چلنیاں بھی بولتی ہیں کس چکر میں ریحام خان وہ بندہ تو پوچھے بھئی یہ ایک تے جربہ زندگی میں کر بیٹھی تھی تو ضرور بڑھنا سی اچھا یا تو ایک ایسا آدمی ہو جس کا ایمیج بڑا ساف سترا ہو کسی کو پتہ نہ ہو وہ ہیز ای بان پلے بوئی بندہ پوچھے بھی تو ہوں ہوتے بتاؤں لینڈ گئی سی یا تو ایک ایسا آدمی ہے نا جس کا ایمیج بہت ساف سترا ہے کہ اس نے کبھی غیر عورت کی طرف ہاں کھٹا کبھی نہیں دیکھا ہیں اس طرح کے لوگ ہمارے اپنے پروفیشن میں ہیں کبھی نہیں کچھ ہیں جو بدنامے زمانہ اور غلیظ ترین لوگ ہیں کام کرنے آئی ہوئی مجبور بچیوں تک کوئی ایکسپلائٹ کرنے سے باز نہیں آتے وہ غلیظ ہیں ان کا بھی پتہ ہیں جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی عورت کو نہیں دیکھا ان کا بھی پتہ ہے تو عمران خان کا تو ڈکا چپا ہے ہی کچھ نہیں وہ سیتہ وائٹ بیگم سے لے کے اچھا ان کے لیے ٹھیک ہے بہت آزم ان کے لیے یہ نان ایشوز ہیں وہ تم کیسے بھائی تم کیلے نے گئیں تم نہیں پتہ تھا یا تو پتہ ہی نہ ہو ایک آدمی کے بارے میں تو اس طرح کا یہ بسکلی کیا ہے لڑائی کے بعد جو تھپڑ یا مکہ یاد آئے اس کو اپنے موں پہ مارو وہ عمران کی تو اس کا تھروہ آؤٹے میں جو پلے بوائی کر رہا ہے اس نے کوئی چھپایا ہمیں نہیں اس نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی اب یہ بی بی پاگ دامنا اٹھ کے مطلب کو یہ کوئی بات ہے کرنے والی اور کرو جنہیں دلچسپی ہے وہ کرے دیں پڑھیں میں نے نارحام خان کی کتاب پڑھی آپ یقین کرو نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی تھی نہ مجھے اس سے اور دوسری بات دنیا کے گھٹیا ترین لوگوں میں شامل وہ ہوتے ہیں جب ڈیوورس یا اس طرح کی سیپریشن یا اس کے بعد اپنے سابقہ شہر سپاؤس یا جو بھی ہے اس کے بارے میں بات کریں یہ یاد رکھنا بھرم ہوتا ہے رشتوں کا ایک شرم ایک بھرم ہوتی ہے میرے میری کسی کے ساتھ دوست میرا کوئی ہو اس کے ساتھ میرے تعلقات بگڑ جائیں میرا اس کے ساتھ پانچ سات داس بیس سال کا تعلق ہو جو مرضی کہے ملے میں پلٹ کے اس کو کبھی اس کو برا بھلانی کنگا کہ کوئی اٹھا کے میرے گرمان پہ ہاتھ نے ڈال دے کے کلودے پٹھے تو پندرہ سال ادنہ گزارے تو انہا سی اور بھرم ہوتا ہے بیسے کی اس سے کہتے ہیں لج پال ہونا وہ تمہارے گھر پہنچا تھا کوئی لاب لیٹرز لکھے تھے وہ پتنگ کے ساتھ ڈال کے تو یوں کر کے اس نے گھر پھینک دیئے یا اچھے ٹھی میرے ٹو نوپو چاہیوے کبوترہ اور نے کسے کبوتر دے در یہ خط پہ جاہوی چھاپ نال فضول باتیں ہیں یہ ہم بنیادی طور پہ یہ خطہ ہی سارا بہت گھٹیا ہے یہاں لوگوں میں کلاس کیلبر رکھ رکھاؤ خاندانیت نام کی خاندانیت ہوتی ہے اگر کوئی خاندان ہو کو آگا پیچھاؤ تو یہ کون ہے میں نہیں جانتا آپ نے دوسری بار نام لی ہے میں پھر بھول گیا چودمی شادی کرے وہ لیس ٹیلر کے ریکارڈ توڑ دے ایک ہی شہر سے دو بار کرے مجھے کیا لینا دینا ہو بھائی